لاہور میں اجلاس تھا ایک نواز شریف صاحب میں ملا ہوا آپ اس میں گئے نہیں ہیں خواجہ صادر رفیقی آج بیان بھی سن رہا تھا کوئی وجوہات ہے آپ کی نہیں میں پاٹی کا عدیدار نہیں ہوں آپ کو بلایا نہیں گیا نہیں مجھے نہیں بلایا بلایا نہیں گیا نہیں انہوں نے کہا ہی نہیں آ پائے نہیں نہیں کمال نہیں ہو گیا میں نے فورمر برائب نیسٹر ضرور ہوں گا لیکن لیکن میں پاٹی کا عدیدار نہیں ہوں آپ سینئر وائز بیلنٹ تھے پارٹی میں صریفہ دے دیا تھا تو اس کی جنوری کے بعد سے میں نے کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کی اتنی دوریاں کیوں پیدا ہو گئے دوریوں کی بات نہیں ہے میں نے صریفہ دے دیا بس بات ختم ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب بھی پارٹی میں ایک جنریشنل چینج آئے گا تو میں اس وقت پھر سیاست کی پارٹی آپ مریم کو اپنا لیڈر نہیں مانتے اس لیے آپ کو پارٹی نے بلائی نہیں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے خود یہ کہہ دیا تھا کہ میں اب پارٹی کے معاملات میں بات تو یہی ہے میں سوال صرف دوسرے طریقے سے کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں جنلیشنل چینج میں کہہ رہا ہوں مریم بی بی کو آجتا کسی نے نہیں کہا کہ لیڈر مانو یا آپ سب سوال کرتے ہیں تو میں نے یہی کہا کہ میرا لیڈر نواز شریفی ہے اب تو نہیں رہا اب تو آپ پارٹی میں نہیں رہے نہیں میں پارٹی میں آج بھی موجود ہوں پارٹی کے اندر موجود ہوں میں نے پارٹی چھوڑی نہیں بلایا کیوں نہیں کیا میں نے بتایا نا میں خود میں نے پارٹی کے معاملات میں جب میں نے صیفہ دے دیا اس پوزیشن سے تو میں ایک عام ایمینے ہوں یا ایک عام ورکر ہوں اب ایمینے بھی نہیں ہو وہ بھی ختم ہو گیا ایک عام آدمی ہوں جماعت کے اندر نہیں عام لوگ کئے بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ بلال کیانی بیٹھے ہوئے تھے کئی اور لوگ بیٹھے ہوئے نہیں ان کے باتھ عوضہ ہوگا ان کو بنایا کیا ہوگا لیکن شاہد خاکان جو فارمر پرائم نیسٹر ہے اس پارٹی کا جو سینے وائس پریزیڈنٹ تھا اس کو ہی بلایا گیا میں نے شہباز صاحب کی اس وقت کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ پارٹی معاملات سے اب دور رکھیں وہ پارٹی کے صدر ہیں تو میں ان کو مشورہ دینے کے قابل نہیں ہوں تو آپ پارٹی کا حصہ اب نہیں ہے میں تو یہ ہی کہوں گا میں دے ایسی پارٹی کا حصہ پارٹی کا حصہ ہونا وہ آپ کی ذات تک محدود ہوتا ہے تو میں جب تک پارٹی میں ہوں تو پارٹی کا حصہ ہوں اور وہ ایک دن قید کسی نے کرکٹیم کا چھوڑ دیا نا تو اس نے کہا کہ تم نے دو کھلاری ٹکرا آ گیا آپس میں تو اس نے کہا تم نے بولنا تھا پہلے کہ it's mine it's mine اس نے کہا میں نے کہا تھا دل میں تو آپ بھی کہہ رہے ہیں دل میں تو یہ دل میں نہیں سیاست ہوتی سیاست نعرہ مار کی ہوتی میں نے کبھی عوضہ مانگا ہو پارٹی سے پارٹی کے اندر حکومت کا تو میں جب تک کانٹریبیوٹ کر سکتا تھا میں نے کیا ہے اب میری کانٹریبیوشنی کی گنجائش وہاں پر نہیں ہے تو میں اسے دور رہتا ہوں جو باتیں آپ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے آپ کے لیے نونلی کے لیے فوریور ہی گنجائش نہیں بننی آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے نہیں قابل قبول ہوں یا نو میں نے بات کی یہ بات ختم ہو گئی اگر قابل قبول نہیں وہ نکال دیں جب بات سے وہ نکال دیں گے دعوت انہوں نے آپ کو دین ہی میٹنگ میں نکالا ہی سمجھے دعوت مجھے دعوت کا انتظار بھی نہیں تھا میں خود ہی کہہ چکا تھا کہ میں ائرپورٹ کے اوپر آپ نے ان کو روک لیا ان معاملات پہ شامل چاہینا جاتے ہوئے آپ کو ائرپورٹ پہ انہوں نے بلوک کر لیا دیکھیں وہ اس بات کو چھوڑے کوئی صرف ائرپورٹ پہ نہیں روکا وہ ایک لمبی کہانی بن گئی ہے بڑی اخوالوں کی زینت بنی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں چلے جو بھی کہلیں لیکن آپ کو روکا گیا تو اگر آپ کے حلاحات اچھے ہوتے جو کچھ ان کے لیے عدالتوں نے کھول لیا تو آپ کو یہ دن نہ دیکھا نہیں میں نے کبھی ریلیف کسی سے ماغا نہیں ہے میں نے باتیں عدالتوں پر اللہ تعالیٰ میں چھوڑ دی ہیں جو فیصلے وہاں سے آتے ہیں وہ ٹھیک ہیں نواز شریف کی پاکستان واپسی کے بعد آپ نے ان سے ملا ہے یا انہوں نے آپ سے رابطہ کہا کوئی رابطہ نہیں میں اس سے دس دن پہلے لندن مل کے آئے تھا تو اس لئے پھر کہہ ہی رہے ہیں کہ بس رہیں جدہ ہو گئی ہیں بس اور کیا کہنا ہی رہے گئے آپ میرے سپورس پرسن بن جائیں تو میں سپورس پرسن آپ کہا نہیں میں سما ٹی وی کے لیے کام کروں گا سما ٹی وی میں بتاؤں گا آپ کی سیاست آپ کو مبارک لیکن آپ کی حالات اچھے نہیں ہیں نہیں میں دیکھیں میرے حالات اچھے کر رہے ہیں برے کر رہے ہیں بات کی ہے کبھی دیکھیں نا رونلیٹ کی پارٹی میٹنگ ہو اور وہ اپنے فارمر پرائم نیسٹر کو سینئر وائس پریزیڈنٹ کو دعوت نہ دے اب وہ کہے نوازری پاکستان آگیا نوازری نے میرے سے رابطہ نہیں کیا میں نے اس سے رابطہ نہیں کیا ملنے اس لئے نہیں کیا کہ وہاں پہ وہ جنریشنل چینج ہو گئی ہے تو اس کے بعد میں پارٹی چھوڑ جائیں یہ بات پہلے بھی کی ہے دیکھیں میں نا تو ڈیوائیڈنگ لائن یہ ہے کہ آپ کو جو یہ جو موروسی سیاست ہے یہ آپ کو قابل قبول نہیں جو میں خود اس کا قائل ہوں کہ نہیں ہوگی جائیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ میرا ایک اصول ہے ایک وقت تھا پینتی سال کام کیا ہے جماعت کے لیے ہر قسم کا کام کیا ہے اور میں نے کہا تھا کہ جب آپ یہ کریں گے ایک جنریشنل چینج آئے گی میرے لیے مناسب نہیں ہے وہاں پر رہنا اس عودے پر جماعت کے ساتھ میں ہوں جماعت کے اندر کیا سیاست ہے کیا نہیں ہے وہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے آپ کا اپنا سیاسی مستقبل کیا ہے سیاسی مستقبل اس کا تعیون کریں گے میں اس الیکشن میں الیکشن لڑنے کا زیادہ قائل نہیں ہوں حلقے کا بڑا مجھ پر دباؤ ہے کہ آپ الیکشن ضرور لڑیں میں بہت سے لوگوں سے مشرعہ کیا ہے کر رہا ہوں لیکن میں حقیقت سے اس الیکشن کو کسی معاملے کا حل نہیں سمجھتا بلکہ انتشار کا ذریعہ سمجھتا ہوں یہ جو فورٹ کمنگ الیکشن ہے آپ کی حال ہے کہ اس میں انتشار پھیلے گا انتشار مزید پھیلے کیونکہ الیکشن کیا الیکشن فیر ہوگا یہ آپ کو کیوں شاکت نہیں ہوگا میں سابقا جو الیکشن ہے میں ان کی حوالے سے بات کر رہا ہوں جو آج ملکی سیسر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کیا وہ الیکشن اگر فیر ہوگا تو شاید آپ کو کچھ حال دے دیں اور میں نے اسی لئے کہا کہ فیرنس کا تعیون اس بات میں ہے کہ کیا آپ الیکشن سے پہلے بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے ہیں آگے راستے کا تعیون کر سکتے ہیں نہیں جل سکتے ہیں جتنی جماعتیں آج ہیں جتنی جماعتیں ہیں سب پچھلے عرصہ چھوڑ دیں پچھلے دو سال کے اندر سب اقتدار میں رہی ہیں کچھ کر سکیں مسائل بڑھائی ہیں نہیں بڑھائی ہے نا یہ چار مہینے میں ان کو کون سا سبق حاصل ہوا ہے کہ آگے معاملہ درست کر لیں گے کون سا جذبہ ایسا پیدا ہو گیا ہے دیکھیں دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے یہاں کلیر انڈیکیشن تھی پورا آپ کا جو نظام ہے اسٹیبلشمنٹ ہو جڑویشری ہو سارے سپورٹ کر رہے تھے کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ حکومت میں آئے گی اور اس کو وزارت عظمہ ملے گی اس دفعہ وہ قررہ بدل چکا ہے انجاب میں استحقام پاکستان کے پی میں پرویز کھٹک کراچی سے ایم کیو ایم یہ ملا آکے تو آپ کی ایک نون آپ کی ایک نون لکی حکومت ہو جس میں نواز سریف کو سیٹ اپس فیور کرتا ہو ابھی نظر آتا ہے سیاست میں کیا ہوگا بعد میں پتہ نہیں ہے بھی لیکن ابھی یہ نظر آتا ہے یہ منصوبے کبھی کامیاب ہوئے ملکہ دوزار اٹھارہ میں تو ہوئے بعد میں جو کچھ ہوئے پاکستان کے ساتھ یہ تو نہیں پتہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا اس نے سبق حاصل کرے یہ چیزیں کچھ نہیں دیتی ہیں ملک کو یہ اقتدار براہ اقتدار کی جو سیاست ہے یہ تباہی کا راستہ ہے اس بات کو آج اس ملک کے سیاستدانوں کو سمجھنا چاہیے نہیں نہیں سنا سر نواز سریف نے اگر سیکھا ہوتا تو میرا خیال تھا کہ دو دفعہ انہوں نے ایگزائل کرتی ہے ایک دفعہ سعودی عرب میں مشرف کے ٹیک آور کے بعد وہ ایگریمنٹ کر کے گئے تھے لیکن بہرحال ایک اٹک کلے سے بندہ جو جائے تو اس کو کیا کہنا ہے کہ وہ مرضی سے گیا تھا یا نہیں گیا تھا لیکن اب دوسری دفعہ پھر دوبارہ گئے بھی مرضی سے تھے اسٹیبلشمنٹ کی آئے بھی مرضی سے اسٹیبلشمنٹ کی تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حل دیں گے پاکستان کے مسائل کہ انہوں نے اسی راستے کو چنے جو تیڈیشنل پاکستان میں عزبودہ نسخہ سیاست دنگا اقتدار پانے کے لئے تو حل نہیں نکلے گا پھر نواسیر سے بھی دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہم نے اقتدار برہ اقتدار کی سیاست کی ہم نے کرسی کے حصول کی اگر سیاست کی تو کچھ نہیں ملے آج سب سے پہلے ملک کے معاملات کو حل کرنے کی بات کریں یہ سیاست نہیں ہے آپ کہیں کہ مجھے اقتدار دے دو دیکھو پھر میں کیا کرتا ہوں سب کو اقتدار مل چکا ہے سب نے دکھا دیا ہوں کیا کر سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے اس لیے آج مل کر بیٹھنا پڑے گا ورنہ کوئی راستہ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے جو جیل میں ان کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ مجھے بھی سیاست کو پیچھے چاہے مقبولیت ہو یا نہ ہو سیاست کو ایک طرف کرنا پڑے گا جیل سے باہر ہے ان کو بھی سیاست کو ایک طرف کرنا پڑے گا یہ بردلتے رہتے ہیں جو کل جیل میں تھے وہ آج باہر ہے جو کل باہر تھے وہ آج اندر ہے لیکن عمران یہ ان کھیلوں سے بچنا پڑے گا عمران نے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا عمران آخری لمحے تک جو پریزیڈنٹ ہاؤس کی ان کی جنرل بھاجوا کے ساتھ یا عارف علوی صاحب کے ساتھ کے ذریعے جو پیغام بھیجواتے رہے تھے وہ ایکسٹینشن کے لیے تھا کہ آپ الیکشن کروا کے جائیں تاکہ وہ اپنی پسند کا آرمی چیف لکھالے پوری فساد کی جڑ یہی سے تو شروع ہوتی ہے آپ کے ذریعے بھی پیغام بھیجا گیا تھا ایکسٹینشن کے لیے نواز شریف کو جب پیغام نہیں آپ کیا کہنے گئے تھے نواز شریف کو کس سے ایکسٹینشن مت دینا میں ایک بات کرنے گیا تھا اپنے طور پہ مجھے کسی نے نہیں کہا تھا وہ موجوداں سے پوچھ لیں آپ کا نام ایسیل سے اٹھایا گیا تھا ایسیل سے نام اٹھایا گیا تھا میں ایسیل میں نہیں تھا جب شہباز شریف صاحب اور سارے تیار تھے کہ ایکسٹینشن دے دی جائے میں ایسیل پہ نہیں ہوں گے شہباز شریف صاحب اور یہ سارے ہم ہی تھے کہ ایکسٹینشن دے دی جائے آپ کونسے ایکسٹینشن کی بات کرتے ہیں جو پوسیبل ایکسٹینشن تھی ہوئی نہیں نومبر دوہزار بائیس کی بات کر رہا میں ایسیل پہ نہیں تھا میں اپنے طور پر گیا جب میں نے سنا کہ ایکسٹینشن کی بات چل رہی ہے میں نے یہی بات کرنے گیا تھا کہ جناب اس کام میں لیکن وہ مجھ سے پہلے اس بات میں قائل تھے کوئی ایسی آپ کی پارٹی کے جو صدر تھے شہباز شریف صاحب وہ اس بات کے لیے تیار تھے اور سپورٹ کر رہے تھے یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے یہ میری طلاح ہے میں آپ کو اپنی اطلاع خبر بتا رہا ہوں آپ کی اطلاع شہباز شریف صاحب کے معاملے میں کچھ درست ہوتی ہے مشکو ہوتی ہے دیکھیں نا عمران خان وہی بات ان کو پریزنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے شہباز شریف صاحب یہی بات ان کو باہر سے بتا رہے تھے پھر لندن میں جا کے یہی باتیں نواز شریف کو کنویاں کی گئے تھے چار لوگ آپ کی پارٹی سے گئے تھے یہ پہلی ایکسینشن کا پرستہ نہیں کر رہا وہ فیصلہ جو بھی تھا درست فیصلہ ہے باجہ صاحب کے لیے بہتر ہے فوج کے لیے بہتر ہے ملک کے لیے بہتر ہے